کرو راہول گانڈی استیفات ہو استیفات ہو راہول گانڈی مردابان مردابان راہول گانڈی مردابان مردابان میں وپکش کو ایک ہی سلا دوں گا مورک کو مکھیاں مت بناو گدے کو باپ مت بناو کل کو باہر ہو جاؤ گا وپکش سے بھی باہر ہو جاؤ گا ہم ایک ہی بات کہیں گے اگر اس کے بسکی ہو کیا کسی اور دھرم کے لیے بول کے دکھائے اور ایک بار آکے کہ یہاں پر ہمارے بابا کے ترشول کو ہاتھ لگا کے دکھا دے ہم مان جائیں گے مرد کا بچہ ہے مرد کا بچہ ہے ترشول ہمارے دیوی دیبتاو نے ہماری رکشہ کے لیے لکھا ہے بھائی صاحب کس کے لیے کس کے لیے جمین میں نہیں گڑا ہوا ہے اس کو ہاتھ مت لگانا کیا ماں کال کا اگر تیسرا نیتر کھل گیا نا تو موہے موہے ہو جائے گا کیا اور اس کی منبی سمجھا رہی ہے اس کو کیونکہ رہول کے بعد آگے کوئی نہیں ہے رہول کے بعد موڈی کے بعد بہت ہے یوگی کے بعد بہت ہے ان کے پاس تو پوری فوج کھڑی ہے سناتنگی تم اپنا ستیتو دیکھو اس کو بولو مافی مانگے رہول گاندی مرد آباد مرد آباد کانگریس پارٹی مرد آباد مرد آباد سنتہ مت کرو تمہارا برا ٹائم آئے گا کہ جو سناتن دھرم کا ویروت کرے گا اس کو دیش سے باہر جانا پڑے گا سو کروڑ سناتنی ہے کتنے دس پرسنٹ بھی بہار آگئے کتنے سانتی پوروک ڈنگ سے اپنا ویروت کرو ہم کہاں کچھ کہہ رہے ہیں وہ تو کہتا ہے پندرہ منٹ کے لیے پولیس اٹھا تو ہم نہیں کہہ رہے اٹھاؤ پولیس کو یہ بولو کہ رہول گاندی کو بولو کہ ہاتھ جوڑ کے مافی مانگ لے کیا ہاتھ جوڑ کے مافی مانگ لے کیونکہ چار سال بعد وہ بڑا ہونے والا ہے جب تک یوگی آ جائے گا پھر مت بولے بہت مارا ہے یوگی والوں کیونکہ بڑا سب کو ہونا ہے اور مہاکال پھل دے گا آج نہیں تو تو بھئی یہ بات کو ہی ختم کرو رہول گاندی استیفاد ہو رہول گاندی مردابان مردابان رہول گاندی مردابان مردابان اور ایک ہی بات میں اپنے سلاطن دھرم کی باتیں رکھنے آئے ہوں ہم ایک ہی بات کہیں گے اگر اس کے بسکی ہو کیا کسی اور دھرم کے لیے بول کے دکھائے اور ایک بار آکے یہاں پر ہمارے بابا کے ترشول کو ہاتھ لگا کے دکھا دیں ہم مان جائیں گے مرد کا بچہ ہے کیوں مرد کا بچہ ہے ترشول ہمارے دیوی دیبتوں نے ہماری رکھا کے لیے رکھا بھائی صاحب کس کے لیے کس کے لیے جمین میں نہیں گڑا ہوا ہے اس کو ہاتھ مت لگانا کیا ماکال کا اگر تیسرا نیتر کھل گیا نا تو موہے موہے ہو جائے گا کیا اور اس کی منبی سمجھا رہی ہے اس کو رہول بیٹا ہے اسے کیوں بولتی ہو کیونکہ رہول کے بعد آگے کوئی نہیں ہے رہول کے بعد کوئی نہیں ہے موہدی کے بعد بہت ہے یوگی کے بعد بہت ہے ان کے پاس تو پوری فوج گھڑی ہے سناتنگی تم اپنا ستھیتر دیکھو کہ گاندھی کے بعد کون سا آئے گا رہول گاندھی کے بعد کون ہے بتاؤ کوئی نہیں ہے کوئی نہیں ہے کوئی نہیں ہے رہول گاندھی کے بعد کون ہے رہول گاندھی کے بعد کون ہے کوئی نہیں ہے اس لئے میں ایک ہی بات بول رہا ہوں نہ چھیڑوں ہمیں ہم ستائے ہوئے سنسط کے اندر اگر ہمارے شیف جی کو تم چینیت کرو گے تو جس دن شیف جی چینیت کرے گا نا تاریخ نا سنوائی وہیں فیصلہ ہوگا کیا اور بھائیا ایک ہی بات بول رہا ہوں سنسط کے اندر روی کسن کے لیے جوڑ دار تالیے ماردو بھائیا یہ پتہ انہوں نے کیوں بولا اب میں بتاؤں انہوں نے کیوں بولا اس نے بولا فلسطین کے پکش میں اس نے بولا نمو پاروٹے پتے اس لئے اس لئے تارگیٹ کر رہا ہے اس لئے کہہ رہا ہوں موڈی جی کو بولو یوگی جی کو بولو کہ بھائیا اس میں سنگیان بھیشو ہندو پریشت بی جے پی آر ایس بجرنگ دل خالی کاغزوں میں کام مت کرو کیا ہمارے دھرم کے لیے اگر کسی نے غلط بولا تو کھڑے ہو کندے سے کندہ ملا گیا نہیں تو بھائی صاحب سنو ہم لوگ پھر اپنے طریقے سے کریں گے پھر مت بولنا پھر مت بولنا اس کو بولو معافی مانگے راہول گاندی مردہ بار کانگریس پارٹی مردہ بار سنتہ مت کرو تمہارا بورا ٹائم آئے گا اور جو جو بندہ سن لو کاؤڑ لینے جائے گا ہاتھ جوڑ کے بنتی ہے اب کی باری اگر راہول گاندی معافی نہ مانگے تو راہول گاندی کا ویروت کرنا اس کے بات جل اٹھانا یہ سامنے مندی رہا یہ بڑھوے پیسہ لے کے بولتے ہیں جو یہ جنون بات کریں نا ہمارے دھرم کے لیے اگر یہی بات اس نے اگر اللہ کے لیے یا کسی اور دھرم کے لیے بولی ہوتی تو کیا آج راہول گاندی اپنے گھر سے باہر نکلتا 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 اور ہم نے کون سا اب سبت بول دیا ارے ہم نے تو پوشٹر پھاڑا تو ان کو بوا سیر ہو جائے گی انہوں نے تو ہمارے مہاکال کو چینیت کر رہا ہے اور یہ مجاک میں لے رہے مہاکال کو مہاکال اگر ایک بار بادل پھاڑتا ہے نا تو بھائی سب دس ہزار لوگ بھیجاتے ہیں کتنے یہ راہول گاندی تو نظر بھی نہیں آئے گا آپ کو اور یہ راہول گاندی رہے یا نہ رہے کانگریس رہے یا نہ رہے میرا مہاکال تھا ہے اور رہے گا اور اب بھی بی جے پی والوں کو بول رہا ہوں میں کہ اس کے اوپر سنگیان لو اس کے اوپر ایکشن لو نہیں تو آج یہ مہاکال کے لیے بول رہے ہیں کل ہمارے دھرم کے لیے بولیں گے اور پرسوں ہمیں اٹھا کے لے جائیں گے اور اب آپ کے پاس ساسن ہے آپ کے پاس ساسن ہے اور اگر آپ نے ساسن صحیح سے کرا تو انتیس میں ڈیرنٹی دے رہا ہوں تم چار سو کی بات کرتا ہوں پانسو پار کروا دیں گے اور اب دکت تو ان کو آ رہی ہے جو ساڑھے ملنگ میں دو چڑھانے سے پہلے ایک بار سوچنا کہ تم نے رہول گاندی کو ووٹ دیا ہے اور وہ تمہارے مہاکال کو چینیت کر رہا ہے وہ تمہارے مہاکال کو چینیت کر رہا ہے اور کیا لوگیں تم نے ووٹ دیا تو سہی انٹی ہندو پارٹی کو انٹی ہندو اور آج اس نے اپنا روپ گلتی سے ان کی سرکار آ جاتی میں تمہیں گرانٹی دے رہو تم کاوار یاترہ نکال کے دکھا دیتے جو کہو گے میں گولامی کر دیتا ہے ارے یہ امرنات یاترہ بھی رکوا دیتے چاروں دھام رکوا دیتے یہ کانگریس پارٹی صرف دو لوگوں کی سگی ہے صرف دو لوگوں کی ایک مسلمانوں کی اور ایک کرچنوں کی اس کو ہندووں سے کوئی لینہ دینا نہیں ہے اگر میں غلط ہوں تو چیک کر لو جی نے کہا ہے کہ سمجھدار کو اشارہ اور اس سے زیادہ کیا بلواؤ گے بھائی کتنا جگہ ہوگے ہندو کو ہندو سویا نہیں ہوا ہندو ہندو سونے کا ڈراما کر رہا ہے اس لئے کہتا ہوں جو دھرم کے لیے دیش کے لیے آپ کی ماتاؤں کے لیے بہنوں کے لیے کھڑا ہوتا ہے اس کے ساتھ کندے سے کندہ ملا کر کھڑانا چاہیے خالی سیویلنگ میں دودھ چڑھا لو ویشنو دیوی میں جا کے جیم باتا دی بول دو اور کنڈا لگا کے اندر چلے جاؤ تو جب تک نہیں جاگو گے تو ایک دن بھاگو گے انگل لیکن راہول گاندھی اب نیتا ویپکس کے نیتا بن گئے ہیں بڑی جمع داری پہ آگئے ہیں لگنی را کی بھائی پورے ویپکس کا ایک نیتا اتنا بڑا ویپکس سے اتنی ساری پارٹیا ہے ان کا ایک اکیلا نیتا راہول گاندھی ہے بڑی جمع داری پر ہے اس لئے شاید راہول گاندھی فارم میں ہے کہ بھائی میں پورے ویپکس کو سمبھال رہا ہوں تو موڈی میرے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے میں ویپکس کو ایک ہی سلا دوں گا مورک کو مکھیا مت بناو گھدے کو باپ مت بناو کل کو باہر ہو جاؤ گے آئے تو ویپکس میں ہو کل کو بیپکس سے بھی باہر ہو جاؤ گے یہ بات بھی ہے کیا نام میں آپ کو مینہ پاتنی کہاں سے میں میں مہاراشتر ناندھیر سے ہوں راہول گاندھی کو لے آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ دے 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 نکھر رہے ہیں وہ پولٹک سیکھ رہے ہیں وہ اب دروہ موڈی کے لیے مشکل ہونے والی ہے نہیں ایسا تو کبھی نہیں ہوگا موڈی کے لیے نہیں نہیں ہوگا راہول گاندھی پورے ویپکس کے نیتا بن چکے ہیں ہاں تو بننے دو نا ہاں تو بننے دو جو اپنا آپ کو ہندو کہتے ہیں یہ لوگ ہنسہ فیلاتے ہیں نفرت فیلاتے ہیں یہ آپس میں لڑواتے ہیں راہول گاندھی کہ رہے ہیں نہیں وہ کہہ رہے تو کیا ہوا موڈی جی ہے تو سب سے پہ آپ کو لگتا ہے کہ راہول گاندھی کہ یہ بیان گلت ہے کہ جو لوگ ہندو ہے وہ انسہ فیلاتے ہیں نفرت فیلاتے ہیں ان کے ہر بیان گلت ہی رہتا ہے وہ صحیح بولتے ہی نہیں ہیں ان کو سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ کیا بول رہے ہیں راجی تھی ان کی رہو میں ہے تو کیا ہوا دادی کی گتی پتا جی نہیں لیے پتا جی کی گتی ان کو مل گئی ایسے تو مل گئی راجہ بن گیا موڈی جب آگے ہیں تو لوگ تندر ختم ہو رہا ہے ہندو مسلمان میں لڑوا رہے ہیں موڈی دیش میں آگ لگا رہے ہیں یہ تو سب جنتہ کو پتا چل رہا ہے نا کہ کون کیسا ہے تو یہ تو سب غلط بات ہے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بھگوان شیف کا اس طرح سے جو ہاتھ ہوتا ہے آشرباد کی مدرہ میں کانگریس پلٹی کا نشان ہے بھگوان شیف کی ہاتھوں میں کہہ رہے ہیں گروہ نانک کا ہاتھ بھی ایسے رہتا ہے آشرباد کی مدرہ میں یہ بھی تو کانگریس پلٹی کا نشان ہے کانگریس پلٹی کا نشان ہے جو اپے مدرہ ہے کچھ بھی بول سکتے ہیں وہ تو کچھ بھی بول سکتے ہیں یہ کچھ ہے نہیں آئیسا بس میں بولی نہیں کہ شفت موڈی ہے تو سیف ہے یہ ایسی سنسط میں بھی اٹھی تھی جب رہا ہول گاندی کہہ رہے تھے کہ یہ جو بھگوان شیف ایسے ہاتھ کر کے کھڑے ہیں یہ کانگریس پلٹی کا نشان ہے کوئی نکھر نہیں رہے ہیں اُلٹی دس نائن تین نائن ایٹ اُلٹی گنتی ہو رہی ہے تو کیا ہوا ایک ایک پچھے جا رہے ہو تو ہندو نے سب نے ساتھ دینا چاہیے موڈی جی کو تو سب ہندو اچھے سے دکھا دیا ہے موڈی جی کی جو راجنیتی رہی ہیں دس سالوں کی آیودیا میں موڈی ہار گئے ہیں اور یہ بھی کہے کہ موڈی پہلے سوچ رہے تھے کہ میں آیودیا سے چناؤ لڑوں گا دو بار سروے کر آیا موڈی نے اور معلوم چلا کہ آیودیا میں چناؤ لڑوں تو یہاں سے تو بھی بھاگنا پڑ جائے گا ہار جائیں گے اس لئے موڈی بھاگ کے گئے وارانہ سی اور وارانہ سی میں بھی کہا راہول گاندی کہہ رہی ہے کہ بال بال بچے ہیں جان بچا کے نکلے موڈی جی بولتے رہتے ہیں نا راہول گاندی جی اپوزیشن ایسے ہی بولتے رہتے ہیں